موسیقی بدھ تین جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ امریکہ نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی علاہ دگی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کو عالمی دہشتگر تنظیم قرار دے دیا ہے امریکی موقع میں خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بی آئی لے ایک مسلح علاہ دگی پسند گروہ ہے جو پاکستان میں واقع بلوچ اکثریتی علاقوں میں پاکستانی سیکورٹی فورسز اور عام لوگوں کو نشانہ بناتا ہے محکم خارجہ کے بیان میں بی آئی لے کی چین اور پاکستان کے خلاف بلوچ عوام کی حفاظت اور بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مارکو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی اصولوں کے مطابق کیے جانے والی مسلح کارروائیوں کو دہشتگردانہ قرار دے کر ان کے حوالے دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ تنظیم اگس 2018 میں بلوچستان میں چینی انجینئرز پر حملے نومبر 2018 میں کراچی میں چینی کانسلیٹ اور مئی 2019 میں گوادر پر حملوں میں ذمہ دار ہے عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دیے جانے کے بعد امریکہ میں موجود تنظیم کے منکولہ و غیر منکولہ جائدہ دے منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خاص طور پر امریکی عوام کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس تنظیم سے کسی طرح کا لیندین نہ کریں دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے بی آئی لے پر امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے پابندی آئید کرنے کے رد عمل میں کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی ایک اعتدال پسند سیکولر اور دفاعی مسلح جماعت ہے جو اپنی سرزمین بلوچستان پر بیرونی حملہ آوروں کے خلاف اور اپنی قوم کے دفاع میں مزاہمت کر رہا ہے اور عالمی قوانین کسی بھی فرد یا قوم کو اپنے دفاع کا پورا حق دیتے ہیں اس لیے امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا بلوچ لبریشن آرمی کو دہشتگرد تنظیم قرار دینا بلا جواز اور غیر منصفانہ ہے ترجمان کے مطابق امریکہ اور بلوچوں کا دشمن مشترکہ ہے جو مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھ امریکی افواج مارے جاتے ہیں اور وہ ریاست جو ان مذہبی شدت پسندوں کی پرورش کر رہا ہے نہ صرف امریکہ کے بلکہ بلوچ کے بھی دشمن ہیں امریکہ اس خطے میں اپنے فطری اتحادیوں کی پہچان کے بجائے پاکستان کی سفارتی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہا ہے اور نائن الیون سے لے کر اب تک پاکستان ان مذہبی شدت پسندوں کو مہرہ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو بلیک مل کر کے اپنے مفادات پورے کر کے امریکی مفادات کو صرف ذک پہنچاتا آیا ہے بلکہ بی ایل ای پر پابندی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جی اند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اگر اپنے قوم کی دفاع اور آزادی کے لیے مسلح جنگ لڑنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے تو پھر اس پیمانے کے ساتھ تمام امریکی بانی رہنما جو برطانیہ کے خلاف امریکی جنگ آزادی کی قیادت کر رہے تھے دہشتگرد قرار پائیں گے جبکہ امریکہ ماضی میں بھی کردوں کی صورت میں اپنے فطری اتحادیوں پر پابندی لگا چکا ہے لیکن بعد ازام وقت نے ثابت کیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ ثابت قدم اور قابل بھروسہ اتحادی وہی نکلے بی ایل اے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ بی ایل اے پاکستان کے خلاف اپنے دفاعی جنگ اور چین کے خلاف اقتصادی و اسکری توسی پسندانہ ازائم کے خلاف جنگی قوانین کا احترام کرتے ہوئے مضاہمت کر رہا ہے اگر عالمی ادارہ حقیقی ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر دہشتگرد تنظیموں کا جائزہ لے تو دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد تنظیم آئی ایسائی ہے جو بلوچستان میں آئے روز عام شہرین کو نشانہ بنا رہا ہے یہ وہی ملک اور تنظیم ہے جس نے عالمی دہشتگرد اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھا تھا اور بلوچ ہزاروں سالہ تاریخ رکھنے والی ایک قوم ہے جین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بی ایل اے جو جنگ لڑ رہی ہے وہ ایک تنظیم کی لڑائی نہیں بلکہ ایک قوم کی جنگ ہے اور کسی قوم کو دہشتگرد قرار نہیں دیا جا سکتا بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے امریکہ کی جانب سے بلوچ لیبریشن آرمی کو دہشتگرد تنظیموں میں شامل کرنے کی اقدام کی مضمت کرتے ہوئے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے جس کے باعث سچائی دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے اور پاکستانی میڈیا تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے بلوچستان میں پاکستان انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا مرتقب ہو رہا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کو بلوچستان کے بارے میں آگئی نہیں ہے اور بلوچ لیبریشن آرمی کو دہشتگرد قرار دینا بلوچوں کے ساتھ نائنصافی ہے اور میں انسانی حقوق کے ادار ہوں اور اقوام متحدہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن بیجے تاکہ زمینی حقائق دنیا کے سامنے لائے جا سکے جبکہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے بی ایل اے پر آئید حالی امریکی پابندی کے ردعمل میں کہا ہے کہ بلوچ قوم مکمل طور پر انسانی اقدار اور عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین جیسے بیرونی حملہ آوروں سے اپنی سرزمین کی دفاع اور قومی قوت کو منوانے کے لیے لڑ رہے ہیں دوسری طرف طالبان جیسے پاکستانی پراکسز جو سالوں سے عالمی جنگی قوانین اور انسانی اقدار کی دھجیاں اڑا رہی ہے لیکن پھر بھی امریکہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات پر تیار ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بی ایل اے جیسی ایک سیکل اور قوت قومی نمائند تنظیم کو دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے بشیرز بلوچ کے مطابق اگر عالمی قوانین اور انسانی اقدار کی رو سے دیکھا جائے تو حقیقی طور پر کوئی دہشتگرد تنظیم ہے تو وہ پاکستان کی آئی ایسائی ہے جو مذہبی شدت پسندی اور دہشتگردی کو فروغ دینے سمیت بلوچستان اور افغانستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک میں لاکھون لوگوں کے خون کے زیادہ کا ذمہ دار رہا ہے جبکہ بی ایل ایسی پاکستان اور آئی ایسائی سمیت اس کے پراکسیز کے خلاف نہ صرف بلوچ آزادی کے لیے برساری پیکار ہے بلکہ پورے خطے کا امن بھی اسی سے وابستہ ہے دوسری طرف ہم اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کی دفاع اور اپنی آزادی کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ حق ہمیں عالمی قوانین دیتے ہیں بشیر زب بلوچ نے امریکہ یورپی یونین اور دوسرے محذب اقوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں بلوچ عوام پر پاکستانی بربریت نسل کشی اور چینی اقتصادی توسی پسندانہ ازائم کا بارک بینے سے جائزہ لیں پھر بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس خطے میں دہشتگرد کون ہے بشیر زب بلوچ نے آخر میں مجید کہا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں جو اقوام اور تحاری خوف دباؤ خاموشی مسلحت پسندی بزدلی اور بےہزی کا شکار ہوتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں لیکن بلوچ ایک خوددار قوم ہے ہم اپنی قومی دفاع قومی بقا اور قومی آزادی کی جنگ آخری دم تک عالمی دہشتگرد پاکستان کے خلاف جاری رکھیں گے کیج کے مرکزی شہر طربت میں گوادر اسٹا پر بم دھماکہ ہوئے بم دھماکے کے نتیجے میں ابتداء اطلاعات کے مطابق ایف سی اہلکارون سمیت آٹھ افراز زخمے ہوئے ہیں تاہم یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ بم دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا یا دستی بم سے کیا گیا ہے پاکستانی فورسز نے گزشتہ دو دنوں سے کولو اور ڈیر بگٹی کے مختلف علاقوں میں زمینے اور فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے علاقہی ذرا کے مطابق پاکستانی فورسز نے گزشتہ دو روز سے کولو کے علاقے نساؤچ، چبدر، جنتلی، سیاکو، آنداری، بمپور، سہرین، کور، پیلاوغ، بیکڑ اور کاہن کے مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے زمینی اور فضائی جاریت کا آغاز کر دیا ہے اور پاکستان کی فورسز کو کمک کے لیے تین ہیلیکاپٹر بھی جاریت میں حصہ لے رہے ہیں دوسری طرف گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے تم پھل آباد میں جاریت کر کے گھروں کی تلاشی کے دوران خواتین اور بچوں پر تشدد کے علاوہ تلاشی کے دوران گھروں میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کی ہے تاہم کسی کی گرفتاری کی بارے میں معلومات نہیں ہو سکی ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بروہی کو متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے واضح رہے راشد حسین بروہی گزشتہ سال متحدہ عرب امارات میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جس کے بارے میں آج تک سب کو بے خبر رکھا گیا تھا دوسری طرف پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ راشد حسین بروہی کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان منتقل کیا گیا ہے اور الزام آئد کیا گیا ہے کہ راشد حسین کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملے کے مرکزی ملزم ہے جنہوں نے حملے کے وقت حملہ آوروں کو سہولیت فراہم کی تھی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری عبداللہ عباس بلوچ نے حکومت بلوچستان کی طرف سے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی متعلق اعلان پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور آئے روز پاکستانی فورسز کے آپریشن میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے بلوچستان ایک انسانی بہران کا منظر نام پیش کر رہا ہے عبداللہ عباس بلوچ نے مزید کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے اسے سیاسی مفادات کے برعکس انسانی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے سنجید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جب تک بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کی سلسلے کو روکا نہیں جاتا لاپتہ افراد کا مسئلہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری نے بلوچستان کے وزیر داخلہ زیا لانگف کے بیان جس میں انہوں نے لاپتہ افراد کی تعداد دو سو بتائی تھی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی احدیدار اپنی غیر ذمہ داری کو اپنی بیانہ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جس کا خمیازہ بلوچستان کے غریب اور مظلوم عوام بھگت رہے ہیں گوادر سے پاکستانی فورسز نے حلال بلوچ ولد غلام جان نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق حلال بلوچ گوادر پورٹ پر چوکی داری کا کام کرتا تھا جسے گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے دوران ڈیوٹی گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے دو سال قبل مشکے سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست با لاپتہ ہونے والے محمد مراد ورد حکیم سکنہ اللہ کی مشکی آج مشکے سے بازی اب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے مشکل کے نوائی علاقے بھگ میں گاڑی الٹنے سے دو افراد جام بھاک ہو گئے ہیں مقامی انتظامیہ کے مطابق تیل بردار زمباد گاڑی تیز رفتاری کے سبب الٹ گئی ہے مستنگ کونگڑوں میں دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمیں ہوئے ہیں مستنگ ہی کے علاقے کھڑی کوچے میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے نوربخش ولد غلام نبی نامی شخص جام بھاک ہو گیا ہے لسبیلہ کی علاقے اتھل کھڑی ندی میں پکنک منانے کے لیے جانے والا ایک نوجوان پانی میں ڈوب کر جام بھاک ہوا ہے دوسری طرف پسنی شادیک اور ندی میں پرویز نامی شخص نہاتے ہوئے ڈوب کر جام بھاک ہو گیا ہے بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر ہی بلوچ سمیت دیگر عہدے داروں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم میں رواجتی سیاست کی خاتمہ اور شعوری سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے عملی جد و جہد ناگزیر ہو چکا ہے اور اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف عوام میں سپریٹ پاور کے ذریعے انقلاب لائے جا سکتی ہے اور موجودہ حکمرانوں کو بلوچستان کے عوام سے کوئی سرکار نہیں بلکہ انہوں نے صرف یہاں کے وسائل لوٹنے کے لیے انارکی کی قیفیت پیدا کر رکھی ہے اس کے علاوہ سی پیک گوادر ڈیپ سی پورٹ اور دیگر میگا پروجیکٹ یہاں کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اسلام آباد اور پنجاب کے لیے ہو رہے ہیں جبکہ سی پیک کالونائزیشن ہے اس کی بھرپور مقالفت کرتے ہیں یہ ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہے ہیں پنجاب کے شہر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کی لاؤنج میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جان بھک اور دو زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ سے ائرپورٹ میں خوف و حراس پھیل گیا ہے فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے دوسری طرف خائبر پختوں خواہ میں تربیلہ ڈے میں مزافروں کی کشتی الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ ڈوب گئے ہیں اطلاعات کے مطابق کشتی میں ساٹھ سے زائد لوگ سوار تھے ڈوبنے والوں میں سے دو خواتین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں پاکستان کے وفاقی حکومت نے پروڈیکشن آرڈر قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کابینہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں ہونی چاہیے ارکانی اسمبلی پروڈیکشن آرڈر کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں دوسری طرف وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کے اہم ترین اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربلہ اختر منگل نے کہا ہے کہ پروڈیکشن آرڈر کا قانون بدلنے کی کوشش ہوئی تو ان کی پارٹی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کی حمایت بھی ان کی پارٹی نہیں کرے گی کیونکہ ہمارا معاید پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا بلوچستان عوامی پارٹی سے نہیں ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ نے سپاہ پاسداران انقلاب کی معطیت الباسیج ملیشیا کی سربراہ غلام حسین غریب پرور اور مسلحہ فاج کے ڈپٹی کمانڈر عطاولہ صالحی کو ان کے احدوں سے ہٹا دیا ہے ایرانی خبر رسائن ایجنسی ایرنا کے مطابق سپریم لیڈر نے برگیڈیر محمد رضا آشتیانی کو مسلحہ فاج کا ڈپٹی کمانڈر اور غلام رضا سلیمانی کو باسیج ملیشیا کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے سربراہان مسلحہ فاج کو جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق دفاعی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنائیں گے بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے نئی دیلی میں ایک انٹرویو کو دوران چین اور پاکستان دونوں ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور چین دونوں کے خلاف بیقت وقت جنگ کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بھارت کی دفاعی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور اگر پاکستان باز نہ آیا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرنے کو تیار ہے لیبیا کے دار الحکومت ترابلس میں بدھ کی صبح غیر قانونی مہاجرین کی ایک حراستی مرکز پر فضائی حملے میں کم سے کم چالی سفرہ دھلاک جبکہ اسی زخمی ہو گئے ہیں فضائی حملے ترابلس کے مضافات میں واقع تاجورہ حراستی مرکز پر ہوا ہے جو ترابلس سے گیارہ کلومیٹر کے مسافت پر ہے روسی بحریہ کے ایک ایٹمی آبدوز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے جس کے نتیجے میں چودہ اہلکار حلاق ہو گئے ہیں بین الاقوامی خوار رسان اداروں کے مطابق روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقی تجربات کے لیے معمور روسی بحریہ کے غیر مسلح عبدوز میں آتش زدگی کے باعث علاقتیں ہوئی ہے جس کے بارے میں تفتش جاری ہے امریکہ کے شر کالیفورنیا میں واقعی ایک شاپنگ مال کے اندر دو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف نیجیریا کے وسطی علاقے میں الٹنے کے باعث ایک آئل ٹرینکر میں دھماکے کے بعد آگ لگنے سے پچاس افراد حلاق اور سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں انگلینڈ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ کے چالیس میں میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو اٹھائیس رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اس شکست کے بعد بنگلہ دیش سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گئی ہے دوسری طرف کوپا امریکہ فٹبال کپ کے پہلی سیمی فائنل میں برازیلی نے ارجنٹینہ کو سفر کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا ہے جہاں اس کا مقابلہ پیرو یا چلی سے ہوگا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رنبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی